اسلام علیکم ایوریون کیا حال چالیں گوڈ مارننگ تو یہاں میں صبح اٹھی تھی تو بہت دھوک ہو رہی تھی اور میں یہاں دیکھ رہی تھی کہ دو دن سے کافی بارش ہو رہی ہے بہت بہت دیز دھوک ہو رہی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھے لگے تو پلیز سبسکرائب کر دو یار اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں تو یہاں میری مارننگ ہوتی ہے میں مارننگ میں ویٹلوس ٹی لے رہی ہوں آج کل اور اس کے بعد تیس منٹ بعد میں ناشتہ کرتی ہوں تیس منٹ چالیس منٹ بعد چار پاپے رکھتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ دو ہی کھاؤں اگر بھوک لگتی ہے تو دو اور لے لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنا لنچ ریڈی کرتی ہوں تو آج میں لنچ میں ویچوٹیبلز میکس بنا رہی ہوں اپنے سٹرائل میں اور یہ کافی اچھے بنتی ہے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا یہاں میں نے آئل دیا اچھا آئل جو ہے میں یوز کرتی ہوں سرسو کا کھانوں میں اور وہ کم بھی یوز ہوتا ہے سیکنڈ یہ کہ اچھا ہوتا ہے وہ تو وہ یوز کرتی ہوں آئل میں میں نے پیاس لسنا درک تماتر سارے مسالے ڈال کے پیسیو میرچ ہری میرچ کا پیسٹ وغیرہ ڈال کے یہ سب مسالوں کو بھون لیا تھا اس کے بعد میں نے آلو ڈال دیا تھے تاکہ آلو گل جائیں تھی طرحیقے میں پھر یہ جب گل گیا اس کے بعد یہ ساری میں نے ویچی ٹیبلز ڈال دی تھی ساری سبزیاں تھی سبزیاں اب اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں اور میں نے اس میں مٹر وغیرہ نہیں دیئے تھے اور اس میں پھر میں نے نا سویا اور وہ ہوتی ہے نا ایک اور چیز منام ہو گئی وہ ڈالی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ریڈی ہو گئی تھی اور یہ بہت اچھے سہی بنی تھی آپ لوگ روٹی چامل وغیرہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اچھے بنی تھی اس کے بعد اب ہم کر لیتے ہیں اپنا ہیئر کیئر تو آئل لگاؤں گی آج شاور لینا تھا آج کل میں یہ یوز کر رہی تھی ہیمانی کا گارلک ہیئر آئل کوپونٹ اینڈ آملا تو یہ باٹل میری ختم ہو چکی ہے میں نے پوری باٹل ختم کر دی اس کی اچھا اگر میرے بال بہت ہیئر فول ہو رہا تھا تو میں نے یہ آئل لیا تھا اور سیکنڈ یہ کہ میں نے ہیئر فول کا شیمپو لیا تھا لاریل کا اچھا جی یہ میں نے لیا تھا یہ میری فرسٹ باٹل ہے شیمپو کی اور کنڈیشنر کی تو کافی حد تک میرا ہیئر فول کم ہوا ہے بڑت اتنا بلکل سے ختم نہیں ہوا بھی لیکن یہ میں تین مہینے تک یوز کروں گی کیونکہ کوئی بھی شیمپو یوز کرو تو تین مہینے تک ضرور کرو تو اس کے بعد ہی ریزلٹ آتے اچھا جی اس کے بعد مجھے آج اپنی بچوں کی کرنی تھی علماری صحیح بہت خراب ہو رہی تھی اور باقی جو چھوٹے کپڑے یا جو کپڑے نہیں بیندے وہ مجھے نکالنا تھا کیونکہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سلاب آیا ہے اور ویسے بھی آپ لوگوں کے جب نئے کپڑے لیں اپنے یا اپنے بچوں کے یا کسی کے بھی تو قرآن کپڑے کو نکال دینا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو افورٹ نہیں کر سکتے کوشش کیا کریں ایسے کپڑے نکالیں بلکل خراب نہ ہو کہ وہ پہن سکیں دوسرے بھی تو یہ سب میں کبرٹ سہی کر رہی تھی تو اس میں سے کافی چیزیں ایسی بھی تھیں کہ نہیں رکھی ہوئی تھی تو یہ بلانکیٹ ہے جو نیا ہے یہ میں نے جب مطلب فز پہ بھی ہوا تھا تو لیا تھا بٹی یوزی نہیں ہوا ایسی رکھا ہے کیونکہ نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میرے محکے سے بھی اتنا سمان آیا تھا اور اگر آپ نے میری بہن کی چھٹی کی ویڈیو دیکھئے تو دیکھئے گا جیسے مطلب ہم لوگ ان کے لئے لے کے گئے تھے ویسے میرے لئے بھی کافی سمان آیا تھا اس ٹائم پہ تو ماشاءاللہ سے میری امی بھی تھی اب تو امی نہیں ہے انتقال ہوگی امی کا تو کافی ساری چیزیں امی لائیں تھی تو وہ بلانکیٹ یوز ہو گیا تھا اور جو ہماری طرف کا تھا وہ مطلب جو سسرال والوں کا تھا وہ رکھاوائی تھا تو یہ کھول کے میں دیکھ رہی تھی یہ کافی پنگ سا کلر اچھا لگ رہا تھا باقی یہ میری ڈاٹر کی اتنے سارے میں کلپ لاتے ہیں ان کے لئے اور یہ کیا کرتی ہیں یہ کلپ نکال دیتی ہیں اور وہ ایسی ہی رکھے رہتے ہیں اور یہ مجھے کلش ملا یہ رکھاوائی تھا کافی ٹائم سے جو یوزی نہیں ہوا تھا اچھا اس کے بعد یہ شوز ملا یہ شوز کی کھانی ایسی جب میری بیٹی ایک سال کی تھی تو ہم لوگ ایک شادی میں گئے تھے تو انہوں نے ان کا ایک جو ہے شوز وہ گر گیا تھا اور ایک میں نے سامال کے رکھا دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بتاؤ اب یہ ایک شوز مجھے ویسٹ کرنے کا دل نہیں چاہتا جبکہ یہ کسی بھی یہ باقی یہ شرارہ اور یہ جہے نا یہ بہت ٹیلسی ہے فروگ تو یہ میں نا تے کر کے رکھوں گی کیونکہ دست جاتی ہے علماری میں تو پھر وہ مٹی میں ہو جاتے نا کپڑے تو اس جیسے اس کو میں تے کر کے ہی پاؤچ میں کر کے رکھ دوں گی اچھا جی یہ باقی یہ سب میں نے فروگ بغیرہ ہینگ کر دی اور یہ بھی دیکھیں لٹا کریے دھوڑی سی نا جو پاٹی ویئرہ ہوتے ہیں جو جانے والے کپڑے میں ہینگ کر دیتی ہوں باقی تے کر کے رکھ دیتی ہوں آسانی ہو جاتی یہ پریس ہوئے ہوتے ہیں جلدی سے نکالو اور پہن لو پہنا دو بچی کو تو یہ گھر آرہا تھا یہ سب مجھے نکالنا تھا چھوٹا ہوگی آپ تو اور یہ اتنا اچھا سیئے تھا یہ بہن نے سٹیچ کیا تھا بہت اچھا سیئے تھا مجھے بڑا شوک تھا اپنی بیٹی کو جب چھوٹی تھی ابھی بھی کہ میں گھر آرہا وغیرہ پہناؤں شرارے گھر آرہے مجھے بہت اچھا لگتا تھا یہ بھی انہوں نے سیئے تھا گھر کا سیلاوہ یہ بھی سٹیچ کیا تھا تو یہ میں ڈیزائن دکھا رہی تھی اگر آپ لوگ ایسا سلوانا چاہیں تو یہ بھی چھوٹا ہو گیا تو یہ بھی میں دینے میں رکھ دوں گی اور یہ میری الماری اپسیٹ ہو گئی تھی سارے میں نے ہینگ کر دیتے جتنے کپڑے تھے اور اس کے بعد یہ سب ہو گیا اور اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد اتنی کوئی بھوک لگ رہی تھی اور اتنی دیر ہو گئی تھی مجھے یہ سب سمیٹنے میں تو پھر وہ میں نے آج کل جو ریسپی چل رہی ہے کونسی ریسپی وہ بہت وائرل ریسپی میں نے یہ بنائی تھی بھوک لگ رہی تھی اب بس کھانے کی سپیٹ چیک کر اچھا جی ویڈیو پسن آئے دو پلیز مجھے لائک کر دیجئے گا اوکی جی اللہ پیز